موسم نے پھر پلٹا کھا لیا شہر پر بادلوں کے ڈیرے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ایوٹ روڈ مال روڈ سمیت مختلف علاقوں میں رنجم تھنڈی ہوائیں چلنے سے جاتی سردی کو بریک لگ گئی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا مہکمہ موسمیات شہر میں بارش زلائی انتظامیہ نے الارٹ جاری کر دیا ڈی سی سولیہ سعید کا واسائل وی ایم سی حکام کو متحرک رہنے کی ہدایات فیل سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کا حکم نشیبی علاقوں میں نقاسیات کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات کوٹ لکپت جیل میں بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہر اڑھائی بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمر زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکھر حسن مرتضی بھی ہم راج آئیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا نواز شریف علیل ہیں انہیں سہولتیں ملنی چاہیے لاہور بریج پر ٹرولر کار ٹائر پھٹ گیا کینچی چنگی کی جانت ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا ٹرافک کا بہاو جاری رکھنے کے لگے وارڈنز کی اضافی نفری تا یونار وزیراعظم کی نااہلی کے لیے درخواست وزیراعظم عمران خان کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ کرے گا درخواست میں وزیراعظم عمران خان کے ٹیرن وائٹ کو بیٹی ناماننے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا عمران خان نیازی آئین کے آرٹیکل باستر تریسٹ پر پورا نہیں اترتے عدالت وزیراعظم عمران خان کو نااہل قرار دے استدھا نوجوان کی پورا سرار حلا کر چونگ کے علاقے میں تائیس سالہ نوجوان کی لاش تنور سے ملی جان بحق نوجوان کی سناخت نویت کے نام سے ہوئی ڈی ایس پی چونگ کے مطابق لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا اور اساتذہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلوں کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضر یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیراعلا پنجاب کا ٹوئیت